پابلک ہیلتھ تھٹا کے انتظامیہ کی ناہلی کے باعث یوسی دھابیجی کے علاقے گریب آباد مارکیٹ بلال نگر شیخ مجید کالونی راجبوت محلہ مارڈل ٹاؤن یاکو باباد سمیر دیگر علاقوں میں گزشتہ کئی ماہ سے پینے کے پانی کا بدترین بہران جاری ہے جس کے خلاف تین روز قبل شہریوں نے قومی شاہرہ پر درنا دے کر دو گھنٹے تک روڈ بلاک کیا تھا تاہم مسئلہ حل نہ ہونے پر جمعیرات کے روز شہریوں نے لیاقت علی مغل بدر الدین شیخ ارفان شیخ کی قیادت میں پابلک ہیلتھ انتظامیہ کے خلاف گریب آباد مارکیٹ میں قومی شاہرہ سے منسلک بوکھر تالی کیمپ لگا کر احتجاج کیا اس موقع پر لیاقت علی مغل ارفان شیخ وادیگر کا کہنا تھا کہ گزشتہ مسلسل دو سال سے دینات پبلک ہیلتھ تھٹا کا ایکسین اور انجنئر شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے پبلک ہیلتھ افسران نے شہریوں کے پینے کے پانی کو کاروبار کا بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے موزکورہ افسران نے پینے کے پانی کی مین لائن سے مقامی فیکٹریوں، زرعی زمینوں، پالٹری فارموں، سرویس اسٹیشنز، فارم ہاؤسز سمیت دیگر اداروں سے دو سے چار انچ کے سیکروں کنیکشن دے رکھے ہیں جن سے پبلک ہیلتھ افسران مبینہ طور پر مہانہ بھاری بھتہ وصول کرتے ہیں کالونی کنیکشنوں کے باعث پریشیر نہ ہونے کے باعث پانی گھروں تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے مظاہرین نے ہلکا کے منطقے ایم پی اے جام آویز بجار خان جوکھی اور ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ سمیت ڈی سی ٹھٹا سے مطالبہ کیا ہے کہ پبلک ہیلتھ ٹھٹا کے ایکسین اور انجنئر کو فوری طور پر ہٹا کر ایماندار افسران مقرر کیے جائیں اور شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے بسورت دیگر ان کی بوکھڑتال جاری رہے گی ریپورٹ فیض محمد قوری دھابی جی